اسلام علیکم میں ڈاکٹر افزل ہوں اور ہم بچوں کی پرورش اور ان کے سکولنگ کے حوالے سے ایک ویڈیو سیریز کر رہی ہیں اور یہ میرے ایک کتاب پر بیسٹ ہے تو اگر آپ شروع سے اس سیریز کوننگ دیکھ رہے تو نیچے ڈسکرپشن میں پلی لسٹ کے لیے ایک لنک ہے آپ اس پر کلک کر کے سارے ویڈیوز جو ہیں پورا جو کورس ہے وہ آپ وہی سے دیکھ سکتے ہیں اور چونکہ یہ سارا ایکسپیرینس ہے میرا 13-14 ایئرز کا جو میں ابزور کر رہا ہوں جو میں دیکھ رہا ہوں بچوں کو والدین کو تو سارا کچھ یہاں پہ میں نے کنکلوٹ کیا ہوا ہے اور یہ جو ہماری پیرنٹنگ ٹیکنیک ہے یا بچوں کے جو سکولنگ ٹیکنیک ہے وہ اس کو بہتر بنا سکتی ہے بڑی ساری باتیں ہیں جو غفلت کی وجہ سے ہم سے رہ جاتی ہیں یا چند ورکے ہم نہیں پڑھ پاتے یا پھر ہم کسی کو اس حوالے سے سن نہیں پاتے تو جو ریزلٹ ہے جو نتیجہ ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ جو ہمارے بچے ہیں وہ ضائع ہو جاتے ہیں اور جو ہمارا معاشرہ ہے وہ اچھی طرح سے ڈیولپ نہیں ہو پاتا اور میں نہیں چاہتا کہ ہمارا معاشرہ جس طرح بن رہا ہے جو ہمارے معاشرے میں برائیاں آ رہی ہیں یا ہمارا جو معاشرہ ہے وہ اتنا ایکٹیو نہیں ہے یا ہمارے معاشرے کے جو فنانشل مسائل ہیں جابز کے مسائل ہیں تو یہ جو ایشوز ہیں ہمارے معاشرے کے ہم اس کو کسی نے کسی صورت ایڈریس کرنا چاہ رہے ہیں اور یہی چاہتے ہیں کہ آگے جو ہمارا ایک فیوچر بنے جو ہماری نیکس جنریشن آئے اس میں وہ ساری ایشوز وہ سارے مسائل جو ہم نے فیس کی ہیں وہ ان کو نہ کرنا پڑے اور ہمارا معاشرہ بھی ایک ایسا معاشرہ ہو جس پہ ہم فخر کر سکیں جس میں محبتیں ہوں جس سے ہم نفروں تو کو ختم کر سکیں جس سے ہم جھوٹ کو دھوکہ دھہی کو یا اس کے علاوہ جو ہمارے سب کانشنس میں عادتاً ایسی چیزیں ہیں جو ہم میں آگئی ہیں ہم اس کو ختم کر سکیں تو آپ ویڈیو سیریز یہاں سے دیکھ سکتے ہیں اور اگر آپ اس کو پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ میڈیم پہ جا سکتے ہیں میڈیم پہ سارے مذہمین اس کے پڑھے ہوئے ہیں اور اگر آپ کو بک ہارڈ کپی نہیں چاہیے تو وہ انشاءاللہ ایک ڈیڑھ مہینے کے بعد وہ بھی آپ کو مل جائے گی تو آج ہم کور کر رہے ہیں کہ ہمیں کسی بھی صورت نفرتیں نہیں پہلانے چاہیے اور ہمیں اپنے بچوں کو ان نفرتوں سے ہر صورت محفوظ رکھنا چاہیے ہمارا معاشرہ ایسا ہے ہمارا اردگرد ایسا ہے ہماری سوسائٹی ایسی بنی ہوئے ہیں کہ ہم نفرت بہت اچھے طریقے سے کر لیتے ہیں اور نفرت بہت اچھے طریقے سے سکھاتے بھی ہیں اور نفرت کو ہم اہمیت بھی دیتے ہیں ہم محبت کو اہمیت دے یا نہ دیں ہم ایک اچھے رشتے کو اہمیت دے یا نہ دیں اس کا اظہار کرے یا نہ کرے لیکن نفرت کو ہم اہمیت بھی بہت زیادہ دیتے ہیں اور اس کا اظہار بھی بہت جلدی کر لیتے ہیں آپ کو ایک بندہ پسند ہوگا آپ کو اس کی کوئی کاوش پسند ہوگی لیکن آپ اس کا اظہار نہیں کریں گے اس کے سامنے آپ اس کو نہیں بتائیں گے کہ یار آپ کا یہ کام مجھے پسند ہے یار یہ جو آپ نے کام کیا ہے نا بہت اچھا ہے اور مجھے نا اس کی وجہ سے آپ بہت پسند آتے ہو کہ آپ نے یہ کام کی ہے ہمارے معاشرے کے لیے ہمارے لیے یہ ہم کبھی نہیں کہتے لیکن اگر ہمیں کسی کا کام برا لگا اور ہمیں کوئی شخص ناغوار گزرتا ہے تو ہم اسی وقت اظہار کر دیتے ہیں اپنے ان جذبات کا جو نفرتیں ہمارے اندر آ جاتی ہیں تو محبت کا اظہار ہم نہیں کر رہے ہم اپنی پسند کا اظہار نہیں کر رہے لیکن جب ہم کسی کو ڈسلائی کرنا شروع کر دیتے ہیں نا پسند کرنا شروع کر دیتے ہیں چاہے وہ کمپیٹیشن کی وجہ سے ہو یا ہمارے اپنی فیلیورز کی وجہ سے ہو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہم فیل ہو رہی ہوں کوئی دوسرا جب سکسیس ہو رہا ہو ہمارے اس میں ریجیکشنز آ رہی ہوں دوسرا بندہ ہارڈ ورک کر رہا ہو اور وہ نکل رہا ہو تو اسی وجہ سے ہو یا جس وجہ سے بھی ہو ہم نہیں کرتے اپریشیئٹ لیکن ہم نفرت ضرور کرتے ہیں اور نفرت سکھاتے بھی ہیں اب نفرت ہم سکھاتے کیسے ہیں بچوں کو اور یہ ہمارے معاشرے کو کیسے ڈیمج کرتا ہے ہمارے معاشرے کو کیسے نقصان پہنچاتا ہے کیونکہ یہی بچے اسی نفرت میں پھلتے ہیں اسی نفرت کو ساتھ لے گے جاتے ہیں اسی نفرت کو سکھاتے ہیں تو وہ جو معاشرہ جس کو ہم بولتے ہیں کہ جنت جیسا معاشرہ جس کا آپ نظارہ کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں ڈیولپ کنٹریز میں ممالک میں وہ یہاں پہ نہیں ہیں تو بیسیکلی ہم کہاں سے شروع کرتے ہیں دیکھیں جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے اور وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے جیسے ہی وہ چلنا شروع کرتا ہے تو اس کی ممہ اس کے بابا گھر کا کوئی فرط اس کو بتاتا ہے کہ فلانے کمرے میں نہیں جانا فلانے چچی کی کمرے میں نہیں جانا فلانے کے پاس نہیں جانا فلانے سے بات نہیں کرنی جب وہ توڑا سا اور بڑا ہوتا ہے اور گھر سے باہر قدم رکھتا ہے تو گھر کے افراد اس کو سکھاتے ہیں کہ بیٹا فلانے گھر نہیں جانا ہم فلانے گھر جاتے ہیں اور فلانے گھر نہیں جاتے اور جیسے ہی وہ بچہ اور بڑا ہو جاتا ہے کسی فنکشن کو اٹینڈ کرنے لگ جاتا ہے تو وہاں پہ اسے مختلف قسم کے عقائد سے نفرت سکھائی جاتی ہے اور اگر وہ اپنے معاشرے کے اندر کسی ایونٹ میں جاتا ہے تو وہاں پہ کسی خاص قبائل سے نفرت کرنا سکھائی جاتی ہے اور اسی طرح جب وہ ہماری درسی کے تابع پڑتا ہے تو وہاں پہ وہ اس کو قوموں سے ممالک سے نفرت کرنا سکھائی جاتی ہے اب آپ خود دیکھ لیں کہ ایک بچہ جو جیسی اس نے چلنا شروع کیا جیسی اس نے سننا شروع کیا اس نے نفرت سیکھی اس نے گھر سے باہر قدم رکھا تب بھی اس نے نفرت سیکھی اس نے کسی فنکشن میں حصہ لیا اس نے وہاں سے بھی نفرت لی اس نے کسی مذہبی مقام پہ گیا مذہبی فنکشن میں حصہ لیا وہاں پہ بھی اس کو یہی سکھایا گیا اور جب اس نے درسی کے تابع پڑھنا شروع کی وہاں سے بھی اس کو نفرت مل رہی ہے اور اس سے بڑھ کر اگر توڑا ہم دیکھ لیں تو جو ہمارا میڈیا ہے وہ کسی قسم کا بھی میڈیا ہے چاہے سوشل ہے چاہے وہ مین سٹریم ہے چاہے پرنٹ میڈیا ہے ہم وہی بھی بھی نفرت سکھا رہے ہیں اور بے پناہ سکھا رہے ہیں ہمارا آپ دیکھیں کسی کو پوسٹ پڑھیں اور اگر آپ کسی کے مخالف ہیں کسی نظریہ کے مخالف ہیں کسی سوچ کے مخالف ہیں تو اس کے خلاف بے انتہا لکھا جاتا ہے اور اس طرح لکھا جاتا ہے کہ بس ہم زندگی میں کبھی ملنے والے نہیں ہیں اور جس طرح اس سے نفرت کرنا میرا گول ہو میرا چیمیٹ ہو یہ دے کے بغیر کہ وہ اگر اس نظریہ پہ قائم ہے تو کیوں ہے تو یہ جو نفرت ہم بچے کو سکھاتے ہیں لازمی بات ہے وہی بچہ جب بڑا ہوتا ہے وہی بچہ جب ہمارے معاشرے میں آتا ہے تو اس نے یہی سیکھا ہے اس نے اپنے ارد گرد جو دوست ہیں اس کو یہی پیغام دینا ہے اس کے ارد گرد جو لوگ ہیں اس نے اس کو یہی نفرت کا پیغام دینا ہے وہ بڑا ہوگا بڑا بائی بنے گا چوٹے بہن بائی کو یہی پیغام دے گا اور وہ جب والد بنے گا ماں بنے گی تو اس نے بھی اپنے بچوں کو یہی پیغام دینا ہے اور اگر وہ کسی پبلک پوسٹ پہ چلا جائے میں ٹیچر بن جائے جب وہ وہاں پہ سینکڑوں ہزاروں بچوں کو پڑھائے گا تو لازمی بات ہے اس نے وہی سوچ آگے پہلانی ہے اور یہی سوچ جو ہے اس نے آگے بکھیرنی ہے اب ان چوٹی چوٹی باتوں کا جو آپ کے روم سے شروع ہوئی تھیں آپ کے کمرے سے شروع ہوئی آپ کی گھر سے شروع ہوئی دیکھیں اس کو ترہا سا وسیع انداز میں دیکھیں اس کا معاشرے پہ اثر دیکھیں یہ کتنا بڑا ہے ایک بچہ نہیں ہو رہا ٹرین یہ میں والدین سے بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ کا جو ایک بچہ ہے ہم صرف اس کو نہیں کر رہے ٹرین ہم پورے معاشرے کو ٹرین کر رہے ہیں آپ نے جیسے بچہ ٹرین کیا آپ کے بچے نے آگے جا کے وہی معاشرہ بنانا ہے وہی سوسائٹی بنانی ہے وہی سوسائٹی جس میں اس نے خود بھی رہنا ہے جس میں دوسرے لوگ بھی رہیں گے جس میں ہم بھی رہیں گے اور یہ معاشرہ دور نہیں ہے یہ چند سالوں کے دوری بھی ہے ابھی آپ کا بچہ چھوٹا ہے چند سال کے بعد اس نے معاشرے کیسا بن جانا ہے اس بچے نے نفرت پیلانی ہے یا محبت پیلانی ہے وہ سب آپ کو ریسیب ہونا شروع ہو جاتی ہیں اس وقت آپ اپنے فل جوبن پہیں سکھا سکتے ہیں وہ آپ کا ایج ہوگا جس وقت آپ اپنے بچوں کا پل ریسیب کریں گے اور اگر آپ کو اپنے بچے کا پل نفرت کے صورت میں ملتا ہے اس ایج میں تو یہ بہت کٹن ہے بہت مشکل ہے بہت تکلیف دے ہے اس لئے ضروری ہے کہ ہم بچوں کو محبت کرنا سکھیں ہم بچوں کو نفرت کے پہلانے سے روکیں ہم بچوں کو یہ سکھانا چھوڑ دیں بلوک کر دیں جو ہم پہلے کرتے آ رہے ہیں ایک دفعہ میں کہیں بیٹھا ہوا تھا تین چار نئے بچے تھے جو میرے ساتھ تھے وہ میرے ساتھ فیملیئر پھنگ تھے پہلے لیکن جیسے فیملیئر ہوئے تو انہوں نے باتیں کرنا شروع کر دی بلوکس پڑھے ہوئے تھے میں بلوکس پہ ان کو پڑھانے لگا ان کو انگیج کرنے لگا ہوں بہت انرجیٹک بچے تھے تو لازمی بات ہے میں ٹیچر ہوں میں نے کوئی ایکٹیوٹی دیکھ ان کو انگیج کرنا تھا اور میں کامیاب بھی ہوا ہوں کہ میں نے بلوک سے ان بچوں کو انگیج کیا اور وہ پروڈکٹرلی کچھ کام کرنے لگ گئے میں توری دیر کے لیے باہر گیا اور میں جیسے دوبارہ کمرے میں انٹر ہوا ہوں تو بلوک کسی خاص انداز میں سجے ہوئے تھے میں سمجھ گیا ہوں کہ یہ جو بلوک کسی خاص انداز میں سجے ہوئے ان کا مطلب کیا ہے اور بچے نے ایسا کیوں سجایا ہے یہ چار سال کا بچہ ہے جو وہ سجا رہے ہیں تو میں نے اس سے پوچھا کہ بیٹا یہ آپ نے کیا کیا ہے یہ بلوک سے آپ نے کیا بنایا ہوا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ میری فوج ہے یہ میرے دشمن کی فوج ہے یہ میرے فوج نے حملہ کر کے دشمن کے سپائیوں کو مارا ہے یہ دشمن کے سپائی مرے پڑے ہیں ایک چار سال کا بچہ ہے اور ہم نے اس کو یہی نفرت سکھائی ہے یہ شاید کسی کو اچھا بھی لگتا ہو بڑی ساری منٹالٹیز ہیں جن کو یہ اچھا لگتا ہے اور شاید وہ اس پہ فخر کرتے ہو لیکن یہ بہت بری بات ہے یہی تو سوچ ہے جس کو ہم نے چینج کرنا ہے یہی وہ منٹالٹی ہے یہی وہ سکولنگ ہے جس کو ہم نے تبدیل کرنا ہے ہم نے یہ نفرتیں مٹانی ہیں نفرتیں ہٹانی ہیں ایک چار سال کا بچہ ہے وہ ابھی اس نے سکول جانا شروع کیا ہے اس نے سکول میں ابھی قدم رکھا ہے لیکن کہیں نہ کہیں ہم نے یہی سکھا دیا اس کو کتنی بری بات کی ہم نے کس طرح معاشرے کو ڈیمیج کیا ابھی دیکھیں ایک اور بہت عجیب ایک بات ہمارے معاشرے میں ہے کہ جب بھی کوئی عید وغیرہ ہوتی ہے جب بھی کوئی ایونٹ وغیرہ ہوتا ہے تو ہم بچوں کو کلونے میں کلونے کے پسٹول اور بندو کے لاکر دیتے ہیں اب آپ خود سوچیں بطور بڑا بھائی بطور بڑی بین بطور والدین کہ اگر آپ کے بچے کو کلونوں میں یہ چیزیں لاکر دی جاتی ہیں تو بڑے ہو کر آپ اس سے کیا ایکسپیکٹ کریں گے کیا امیدی رکھیں گے کہ آپ کا بچہ کیا بنے گا ابھی آپ اس کو ٹرین کر رہے ہیں پسٹول دے کے بندوگ دے کے چاہے وہ کھلونے کے ہیں بم دے کے لیکن آگے جا کے آپ اس سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ بہت پیارا انسان بنے گا محبت بانڈنے والا انسان بنے گا ایسا ممکن نہیں ہے یہ اندھیروں میں رہنے والی بات ہے یہ چیزیں ہمیں روکنی ہوں گی یہ چیزیں سارے ہمیں بلوگ کرنی ہوں گی مقصد کیا ہے میرا مقصد یہ ہے کہ جو نفرتیں پہلی جنریشنز نے پہلائی یا منتقل کی ہمارے بچوں تک ہم تک منتقل ہوئی ہیں ہم اس کو ریکنائز کریں ہم اس کو پہچانیں ایک تو خود اس لیر سے اوپر اٹھیں جہاں پہ نفرتیں پہلائی جاتی ہیں نفرتیں کی جاتی ہیں اور دوسرا ہم ایک عہد کر لیں کہ ہم کسی بھی صورت نفرت نہیں پہلائیں گے ہم کسی بھی صورت اپنے بچوں کو نفرت کرنا نہیں سکھائیں گے ہم بلوگ بنیں گے ہم وہ جنریشن بنیں گے کہ ہم اس کو بلوگ کر سکیں یہ جو نفرتیں آتے رہی ہیں وہ کسی صورت میں ہو سکتی ہیں وہ گھر کے اندر کی نفرتیں ہیں وہ گھر سے گھر کی نفرتیں ہیں وہ خیل سے خیل کی نفرتیں ہو سکتی ہیں وہ اقید کی نفرتیں ہو سکتی ہیں وہ اقوام کی نفرتیں ہو سکتی ہیں وہ ممالک کی نفرتیں ہو سکتی ہیں ہم نے ان کو بلوک کرنا ہے ایک بہت ہی پیور جنریشن کو ہم نے آگے لے کے جانا ہے جو محبت کرنے والی ہو جو ریسپیکٹ کرنے والی ہو جو عزت کرنے والی ہو جو جانتی ہو کہ ہم نے اگر کسی سے بات کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے اگر ہم نے کسی کو اڈریس کرنا ہے تو وہ کیسے کرنا ہے ہم نے پوسٹ کرنی ہے تو وہ کیسے کرنی ہے ایک سادہ سی ایکٹیوٹی ہے آپ ضرور کیجئے گا اور اس ایکٹیوٹی کا فائدہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو پتا چلے گا برینسٹرومنگ ہو جائے گی کہ ہم نے کہاں کہاں سے نفرتی سکھی اور ہم اس کو کیسے رکھ سکتے ہیں تو ابھی آپ اس ویڈیو کو سوال سننے کے بعد پوسٹ کیجئے گا اور لسٹ بنا لیجئے گا کہ آپ جب چوٹے تھے تو آپ کو کیا سکولوں میں آپ کے کالجز میں آپ کے گھر پہ آپ کے گھر کے باہر کا جو کھیلنے کا ماحول یا کہیں پہ اور نفرت سکھائے گئی اور اگر آپ کو نفرت سکھائے گئی ہے تو ابھی آپ کیسے رکیں گے کہ یہ جو آپ کا بچہ ہے وہ یہ نفرتیں نہ سیکھ لیں اس تک یہ نفرتیں نہ پہنچیں اور یہ جو ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے نفرتوں کا اس کو بلوک کیا جائے تو آپ اس کو کیسے کریں گے تو ایک لسٹ بنا لیجئے گا ادھر کمنٹ سیکشن میں بھی شیئر کیجئے گا تاکہ ہم دوسرے کے ساتھ شیئر کر سکیں اور یہ جو بلوک کا طریقہ ہے یا جو کمپین ہے بلوکنگ کی کہ ہم نفرتوں کو یا جو پیرنٹنگ کے وہ طریقہ کار ہیں جو بچوں کو ڈیمیج کر رہے ہیں جو ہماری سوسائٹی کو ڈیمیج کر رہے ہیں اس کو ہم روک سکیں لیتا ہمارے شکریت سویدنگ کیا جو بچوں نے